بھارت کی خلاف برزیوں پر بریفنگ آمی چیف نے کہا پاک فوج بھارتی جاہریت کا بھرپور جواب دے گی بھارت سرحدی خلاف برزیاں کر رہا ہے کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ بغیر کسی خوف کی زندگی بسر کریں شہر قائد کا اتوار ریلیو کے نام سیاسی درجہ حرارت اور روش پر چار سیاسی جماعتوں نے میدان سجا لیا تحریک انصاف کا حقوق کراچی مارچ مزار قائد سے جیل چورنگی تک ہوگا پی ایس پی کا ہوگا قرنگی میں طاقت کا مظاہرہ جماعت اسلامی کا کے الیکٹری کے خلاف دھڑنا مسلم لکنون کا بھی بلدیا تاؤں میں جلسہ ہوگا نواز شریف کی وزیر آزم رہنے کا جواز ختم ہو چکا عمران خان کہتے ہیں کراچی گندگی میں ڈوب رہا ہے کوئی توجہ نہیں دیتا دس عرب کی پیشکش کرنے والا لاہور میں رہتا ہے دون لکس رپورٹ کا معاملہ وزیر آزم نے مشاورت اجلاس ملا لیا وزیر آلہ پنجاب چودری نصار اور اصحاق دار شریک ہوں گے پاک فوج کے تحفظات پر غور کیا جائے گا مکمل رپورٹ پبلک کرنے کا بھی فیصلہ ہوگا وزیر خزانہ اصلاق جار کا پیٹولیم مصنوعاتی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کہ ہر قیمتیں برقرار رکھنے کے لیے پیٹولیم ڈیولپمنٹ لے بھی اور جی ایس ٹی وصول نہیں کی جائے گی ملک کے لیے معاشی دہشت گڑ بھی زہر قاتل ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا ہے پنامہ میں کوئی ٹیکسی ڈرائیور نہیں وزیر آزم ملوث ہے وزیر آزم کو اخلاقی طور پر استیفہ دے دینا چاہیے کراکشی سردر ہوٹیل سے ملے والی خاتون کی لاش کا معاملہ پولیس کے مطابق فرہین کا پوست پانچ مکمل ہونے کے بعد مقدمہ درج ہوگا خاتون کی لاش ہوٹیل سے پھندہ لگی لاش پر آمد ہوئی تھی کلبھوشن تک کاؤنسلر رسائی نہیں دی جا سکتی ہائی کمیشنر عبدالباسط نے بھارت پر واسے کر دیا کہا قیدیوں کے حوالے سے ویانہ کرمنشن لاغون نہیں ہوتا کلبھوشن یادف کے معاملے پر حکومت اور فوج میں کوئی اختلاف نہیں بھارت ممبئی حملے کی تحقیقات میں پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا بھارتی اخبار کو انٹرویو سپورٹ فکسنگ سکینڈل خالد لطیق کرنل ریٹائیڈ آزم کے خلاف پی سی بی کو دوبارہ آدم میتماد کا خط کہتے ہیں کرنل آزم حقائق اور میرے بیان کو طور مروڑ کر پیش کر رہے ہیں ان کے بغیر انڈی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش ہونے کو دیان ہو تیسلاباد میں ملزموں کی فائرنگ سے شہید ایسے چو مہر ندیم اور کانسٹیبل شہزاد شہید سپردے خاک نماز جنازہ میں آر پیو سی پیو سمیت ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کی شرکت خانہ سیور لائنز میں واقعہ پولس کی مدیت میں مقدمات در مقدمے میں اشتہاری ملزم حافظ سلمان اور اس کے ساتھ ہی نامزد تیر بالا میں دواری ٹاپ کے قریب بس کھائی میں گر گئی آج ساپ گیارہ افراد کی جان لے گیا متعدد زخمی اسپطال منتقل لاہور کے لاکے شادپاک آمے روڈ پر ٹریکٹر ٹرولی نے رکشے کو ٹکر مار دی تین بچوں سمیں چار افراد جان بھاگ دی رکشہ ڈرائیور بھی جان سے ہاتھ ہو گئے تھا کراچی والے بھی روز نامہ نائنٹیجو نیوز کے شدت سے منتظر لوگوں نے کراچی ایڈیشن کے اشارت سے پہلے ہی اخبار کا تقاضہ شروع کر دیا فیشن آئیکون امیر اگنان کہتے ہیں کراچی ایڈیشن سے فیشن انڈسٹری کو بھرپور پروہ لے گا پاکستان ریسنلیز آئی ڈو سے ٹیسٹ میچ میں آمنے سامنے ہوں گے تین میچوں کی سیریز میں پاکستان کو ایک سفر کی برطری برشان میں اکومی ٹیسٹین کا جم کر پریکٹس ہی لوگوں نے خوب بہنت کی مشرقی ٹکساس میں بھگولوں نے تباہی مچا گی پانچ افراد ہلاک ہو گئے درجن و زخمی دیلاس کے مشرقی ازلا میں بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے درخت گر گئے مکانوں کی چھتیں اڑ گئی کئی مقامات پر ٹراپک ہاتھ ساتھ پیش آئے ہر طرف تباہی کے مناظر اور امریکی صدر جنرل ٹرم کے اقتدار کے سو دن مکمل معروف کومیڈین و فرنرل کی صدر جارج بوش کا روپ دھار کر پارٹی ٹرم کو خوب آڑے ہاتھوں لیا جمی بوش نے ٹرم کو اپنے پات دوسرا بدترین صدر بھی قرار دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیڈ بینز آپ نے جانی میں ہوں محک اسلام میں ہوں حسن محمود برجن کا بقائد آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو خبر دیں آپ کو بتائیں کیا